آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے وہ انکشافات لے کر آئے ہیں جو ڈاکٹر نبیہ نے مشہور ڈانسر خاجہ سرہ محک ملک کے بارے میں حال ہی میں کیے یہ انکشافات نہ صرف حیران کن ہیں بلکہ ہمیں محک ملک کی حقیقی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ سمجھنے کا موقع فرام کرتے ہیں ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ حقیقت میں محک ملک کون ہیں ڈاکٹر نبیہ گبراتے ہوئے یہ کہتی کہ اگر یہ کلپ وائرل ہو گیا تو میں نہیں جانتی کہ محک ملک کا رویہ کیسا ہوگا ڈاکٹر نبیہ کے مطابق محک ملک کی شخصیت باہر سے کچھ اور اور اندر سے کچھ اور ہے بظاہر وہ عورتوں کی طرح نظر آتے ہیں لیکن ان کا دل اور روح ابھی بھی ایک مرد کی طرح ہے ڈاکٹر نبیہ ملک نے مزید کہا کہ ان کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہے اور وہ اپنے اندرونی احساسات میں خود کو ایک مرد ہی تصور کرتے ہیں وہ سب مردوں سے ہاتھ ملا رہے تھے اور میں نے بھی ان کو خود کی طرح سمجھ کر کیونکہ ان کا ظاہر بلکل عورتوں کی طرح ہی لگ رہا تھا کیونکہ انہوں نے بلکل ہماری عورتوں کی طرح ہی لباس زیبتن کیا ہوا تھا اور اسی وجہ سے میں نے اپنا ہاتھ ملانے کیلئے بڑھا دیا پر انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ ابھی بھی اپنے اندر ایک خوبصورت سیرت والا مرد ہی ہے بھلے یہ ہمارا معاشرہ ان کو اس انداز سے نہیں پہچانتا ہمارے معاشرے میں خاجہ سراؤں کے ساتھ جو سلوخ کیا جاتا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہیں میک ملک بھی اس معاشرتی رویے سے بچنے کی کوشش میں ہیں اور اسی لیے انہوں نے اپنے کمرے میں سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کروا رکھیں تاکہ وہ اپنی تنہائی کو پاک رکھ سکیں اور کسی بھی اور کسی بھی غلط الزام سے پچ سکیں ڈاکٹر نبیہ نے میک ملک کی دینداری کا بھی ذکر گیا ان کے مطابق میک ملک اپنے کام کے باوجود ایک بہترین مسلمان ہے انہوں نے مزید کہا کہ میک ملک نے یہ پیشا کسی مجبوری کے تحت ہو سکتا ہے کہ اپنایا ہو لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت بہت زیادہ ہے ناظرین یہ تھے وہ انکشافات جو ڈاکٹر نبیہ نے میک ملک کے حوالے سے کیے ان باتوں سے ہمیں یہ سمجھنے کو ملا کہ ظاہری حالت سے ہٹ کر کسی کی اندرونی شخصیت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے ہمیں میک ملک کی حوصلہ افضائی کرنے چاہئے کہ وہ اسی طرح اپنی دینداری اور اندرونی صیرت کو برقرار رکھے یہ انکشافات ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتے ہیں کہ ہمیں ہر کسی کے بارے میں مکمل طور پر جانے بغیر رائے قائم نہیں کرنی چاہئے محب ملک کی کہانی ہمارے لئے ایک بہترین سبق ہو سکتی ہے کہ کس طرح معاشرتی دباؤ کے باوجود انسان اپنے حصولوں پر قائم رہ سکتا ہے اگر آپ کو یہ ماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکائب کرنا مت بولیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑ سکیں میں وہ آپ کا میزبان ارسلانزیا اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلانزیا فریدی